اسلام علیکم کیا حل چلیں جی میری یوٹیپ فیملی انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے دعا ہے سب ٹھیک ہی ہوں ٹھیک ہے جی کیونکہ سب سے پہلے ہمیں دعا ہی دینی چاہیے اچھا جی ایک آج کل بڑا ٹرینٹ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ لہر یا آستین اور ابھی بیچ میں مجھے کسی نے بولا بھی تھا کہ آپ مجھے نہ لہر یا آستین بنوانی ہے ٹھیک ہے جی تو مجھے نہیں سمجھ تھی کہ لہر یا آستین کون سی ہے میں نے ان کو بولا بھائی آپ ایسا کریں آپ بھائی آپ نہ مجھے پک بنا کے بھی دیں یا پھر آپ جو بھی آپ کو آستین بنوانے ہیں نا اس نے بولا جی آپ ہی آپ وہ نیٹ پہ دیکھنا نیٹ پہ اس کا بڑا ٹرینٹ چل رہا ہے تو میں نے اس کو یہ بولا میں نے بولا بیٹا آپ ایسا کیجئے گا آپ جو نیٹ سے نکال کے مجھے پک لے کے شورٹ سکرنگ لے کے بھی دینا ٹھیک ہے میرے پاس اتنا فالتو ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں جو نیٹ دیکھتی رہوں بیٹھ کے کیونکہ میرے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں میرا گھر ہے میرے بچے ماشاءاللہ سکول جاتے ہیں تو میرے بہت ساری ذمہ داریاں کے لئے عورت پہ ہیں تو بلکہ جس دن میں نے یہ چینل بنایا تھا نا تو اس دن میں نے اس طرح سے بنایا تھا آپ میری جو چینل پہ جا کے پڑ بھی سکتے ہو جو اوپر ورڈ لکھے ہوئے جو میں نے کی ورڈ لکھے ہوئے اس میں یہی تھا کہ میں کوکنگ کی ماشاءاللہ اور سلائی کی اور مطلب ہر چیز کی ویڈیو ڈالنے والی تھی لیکن پھر اتنا مطلب میں بزی ہوں میں کیا ہر عورت ہی اپنے گھر میں اتنی ہی بزی ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ یار سو ذمہ داریوں میں نا اتنا ٹائم ہی ملتا ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا ٹکروں میں کر کے نا تھوڑی سی کوئی بھی ویڈیو بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ باقی اللہ تعالیٰ سب کو کامیابیاں دے اچھا جی یہاں پر مجھے نا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں انچی ٹیپ نہیں استعمال کرتی ہوں میں بہت کرتی ہوں اسی بات نہیں ہے میں کر بھی لیتی ہ ہوں اور میرے کئی بہن بھائی جو ٹیلر ہیں وہ بلکہ ہر ٹیلر جو ہے وہ انچی ٹیپ استعمال کرتا ہے لیکن میں نے کچھ ہٹ کے ویڈیو بنانی ہوتی ہے میں نے ایک ہٹ کے یہ چیز بنانا شروع کی تھی تو میں نے کہا نہیں میں جس طرح سے میں خود کر لیتی ہوں نا اندازے کے ساتھ میں سب کو اسی طرح بتاؤں گی تو میں جے انچی ٹیپ یوز نہیں کرنا اچھا یہاں پر میں نے اندازے کے ساتھ ایک ریجسٹر کے ساتھ نا ایک ایک انچ کے مطلب انچ اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ آپ لوگ اگر انچی ٹیپ استعمال کرتے ہو تو آپ کوئی بری بات نہیں ہے آپ کرو تو آپ ایک ایک انچ کے اندازے کے ساتھ جو ہے نا وہ تین لائنے لگا لو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ڈبے تیار ہو جائیں گے ایک ایک کنچ کے ڈبے بنا لو اس میں مطلب تین لائنے لگا کے اس کے بعد ایک ایک کنچ کی دوری کے اوپر ہم نے ایک ایک چھوٹی لیندھ جو میں نے پینسل کے ڈککن کے ساتھ لگائی ہے نا آپ لوگ وہ سکیل کے ساتھ لگا لو یا آپ انچی ٹیپ کے ساتھ لگا اچھا یہاں پر نا ایک گلتی ہوئی میں نے پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے میں ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہوں تو اس کے مطلب پوری ویڈیو کیوں نہیں آرہی ہے پورا اس کا طریقہ کار کیوں نہیں آرہا تھا میں نے تو اپنی طرف سے پورا ہی اپلوڈ کیا تھا تو یہاں پر ایک ایک انچ کی ہم نے ڈبے بنا کے اس کے اندر جو لائنے لگائی تھی نا ایک ایک ڈبا چھوڑ کے ایک ایک کے ساتھ ترشی لائنے لگانی ہے اس کے بعد یہ ٹنکیں لگاتے جانے دونوں دونوں جو ترشی لائنے ہوگی نا اس کے دونوں ہمیں کونے پکڑنے اور ہم نے اس کو جو ہے نا ٹنکہ لگا لینا اسی طرح سارے ٹنکے لگا کے ان کو ہم نے اس طرح سے پلیٹس لگا لینا پلیٹس بنا کے اس کے میرے پاس یو ایچ پڑی ہوئی تھی میں نے یو ایچ کے ساتھ ٹنکے پکے مطلب ان کو پکا کر لیا تھا یہاں سے پلیٹس کو کیونکہ میں نے مشین لگائی ہوئی تھی اور کپڑے دھوتے دھوتے ہو ویڈیو بنانے لگ گئی تھی بیٹھ تو میں مشین تک گئی ہی نہیں اس کے بعد جناب میں نے یہ آگے بیل لگا دی ہلکی پھلکی سے ویسے لوگ کف بنا کے لگاتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں وہ اپنی مرضی ہوتی ہے ہم کوئی بھی ڈیزائنگ کر لیں اچھا جی یہاں پر ہماری لہری آستین جو یہ تیار ہو گئی تھی مجھے کود نہیں پتا تھا کہ یہ لہری آستین ہے انہوں نے مجھے پک بنا کے بیجی تھی تو پھر میں نے جو اینا اس آستین کو بنایا تھا ٹھیک ہے تو آپ اس کی چنٹ الٹی لگائیں سیدھی لگائیں جی ایسے بھی آپ کو صحیح لگائیں آپ پلیٹ اس طرف رکھیں یا اس طرف رکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے تو یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں تھا میں نے سمجھا پتہ نہیں لہری آستین کس کو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کو یار کیمرہ تھوڑا الٹا زیدہ بچے نے کر دیا تھا ٹوشن کا ٹائم ہو رہا تھا بچہ زید کر رہا تھا آپ لوگ کو کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو آپ دوبارہ پوچھ لیجئے گا میں دوبارہ ڈیٹیل کے ساتھ ایک دفع پھر بتا دوں گی ویڈیو ٹھیک ہے جی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں چینل کو ٹھیک ہے آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تھوڑا سا کام جب بھاری ہو جاتا ہے بندے پر تھوڑی ذمہ داریاں زیادہ آ جاتی ہیں تو یار ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے باقی یار دعاوں میں یاد رکھیں جی اوکے اللہ حافظ